ہیلو فرینڈ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ اللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے اور آپ سب کی دعا سے میں بالکل خرید سے ہوں تو جی ہاں فرینڈ آج میں آئے ہوں بھائی جواد کے پاس تو ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں کہ پاکستان پیسے کتنے بیش سکتے ہیں اور کس طرح بیش سکتے ہیں اور انلیگل انشان کس طرح پیسے بیش سکتے ہیں اور میکسیمم کتنے پیسے بیش سکتے ہیں پاکستان میں اور کیا حالات ہے کتنی دیر ان کو ہو گئی ہے سپین کے اندر سب جانتے ہیں تو اگر تو میرا بلک پسند ہے تو لائک شیئر کماند سبسکرائی ضرور کیجئے گا بیلے آئیکن کو ضرور دبائیے گا اسے یہ ہوگا کہ میری ہر نیو آنے والی کا نوٹیوکیشن آپ لوگوں کو ملے گا تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں اللہ علیکم جواد بھائی کیسے ہیں بھائی آپ لوگ سب لوگ خرید سے ہیں کام شام کیسا جا رہا ہے آپ کی دعا آپ چلیں تو اچھا بھائی میں نے آپ لوگوں سے انفرمیشن لینی ہے کچھ لوگ یہاں پر سپین میں آتے ہیں اور انلیگل آتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ پیسے پاکستان اگر بھیجنا چاہیں کام کریں تو کس طرح بھیج سکتے ہیں اور کتنے بھیج سکتے ہیں ایک ماہ میں یا ایک ہفتے میں کیا پراسیس ہے تقریبا ہے جو انلیگل لوگ ہوتے ہیں آپ نے پاکستانی بھائی ہو جو بھی انلیگل ان کے پاس پاسورٹ ہوتا ہے جو جب پاسورٹ لے کے آئے ہیں اس کے ساتھ پیسے جا سکتے ہیں ایک منت میں آپ تقریباً ایک ہزار یورو سینٹ کار سکتے ہیں اور تین منت میں تقریباً تین ہزار یورو کی لیمٹ ہوتی ہے اور پھر ہر مہینے بعد آپ کا پچھلا رکاڈ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اسے آپ کر دیتے ہیں پیسے کوئی مستہ نہیں ٹھیک ہو یعنی کہ تین ہزار یورو تک ایک مہینے میں تین مہینے میں تین مہینے میں تین ہزار یورو سینٹ کار سکتے ہیں یعنی کہ ایک مہینے میں ایک ہزار ایک مہینے میں ایک ہزار تو اچھا جواد بھئی اگر کسی کا پاس کچھ بھی نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے وہ کس طرح پیسے بیجے گا یا پھر کیا کر سکتا ہے وہ بندہ اگر ادھر کام کرے گا اس کے پاس اگر پاسپورٹ نہیں ہے شناختی کار نہیں ہے پدرونہ من تو نہیں ہے تو پھر اس قرآن کی مسئلہ ایک ہی آلہ ہے کسی دوست کے ساتھ وہ آئے کسی دوسرے دوسرے کے پاسپورٹ سے یا پیپر سے ہاں اگر اس کے پاس پیپر پاس کوئی بھی نہیں ہے اس قرآن کی آلہ تو جی ہاں جواد بھئی جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ان کو ابھی ادھر یہاں پر سپین کے حالات ایسی ہیں کہ ادھر آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے جی ٹھیک ہے بھر بھر ادھر آنا چاہیے ادھر کام ہے ادھر جو اپنے بھائی ہیں ادھر آپ نے تین سال پورا کریں ادھر آگے اور ساتھ ساتھ میں کوئی کام بھی کریں کسی اچھا ہے کوئی اچھا انسان مل جائے کسی کو یہاں پر تو پیپر بھی مل جائیں گے ہاں پیپر بھی مل جائیں کسی سپانش کے ساتھ بند آنا چاہیے یہ نہیں کہ سب کو کہا نہیں نہ ہو نہ ہو تو آپ کو ماشاءاللہ یہاں پر پندرہ سال ہو گئی ہیں تو آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے ایک سلون بھی ہے ہمام بھی ہے اور آپ کا گھر بھی اپنا ہے تو ماشاءاللہ پیسے آپ لوگوں نے یہاں سے ہکمائے ہیں یہاں سے ہکمائے ہیں محنت کرتے ہیں ہمیں بھی اپنے اپنے آیا تو اب لوگ کے ساتھ ہے لیکن یہاں پہ آکے ہم نے محنت کی ہے سب کچھ کیا ہے ماشاءاللہ کاروبار ٹھیک ہو گیا اس کا یہ مطلب ہے کوئی بندہ کہے کسی کو نہ آؤ خود انسان کہا ہی آئے جواد بھائی ہمارے پاکستان ہی بولتے ہیں نہ آؤ یہاں پر کچھ رشتے دار ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں نہیں آؤ تم لوگ کیا کر رہے تم لوگ بھی نہ آجا تم لوگ ادھر تم لوگ نے نہیں آنا تھا پھر ادھر تو وہ بھی نہیں آتے یہ غلط پال ہے نا وہ جو ادھر آ کہ ہم کھا نہیں ہیں اور ادھر لوگوں کہا رہے ہیں نہ آؤ ادھر خیالہ نہیں ہے یہ اچھی بات نہیں تو جواد بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور میرے فرینس کے لیے یہ انفرمیشن تھی کہ کافی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ساکھ بھائی وہاں پر کتنی دیر بعد پدرون ہوتی ہے پیپر کب ملتے ہیں پیسے بندہ کیسے بیش سکتا ہے کہ نہیں بیش سکتا پیپر نہ ہوں تو اس لیے میں نے آپ لوگوں سے تھوڑا سا یہ پوچھا ہے کہ آپ میرے بھائی ہیں یہاں پر آپ کی شعب ہے آپ کے پاس آنا جانا ہے میرا تو میں نے مناسب سمجھا ہے تو آپ کا شکریہ دل سے کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا تو پلیز میرے فرینڈ کو بول سکتے ہیں کہ میرا چینل کیا کرنا ہے لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب تو جی ہاں فرینڈ جواد بھائی نے بول دیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو سکسکرائب کرو تو آپ لوگوں کا شکریہ اگر ویڈیو اچھی لگ گئے تو پلیز لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹس کرنا سکسکرائب ضرور کرنا تو ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھنا فی امان اللہ پاکستان